اگر آپ بھوان نہیں بول سکتے تو ان کو انگریزی میں لارڈ رام بولیے رام آپ کے کوئی دھوست امیتر لگے ہیں آپ رام جی بولیں گے آپ رام جی کیوں نہیں بولتے آپ رام جی کیوں نہیں بولتے آپ رام کو اس طریقے سے سمبودت کریں گے پر رام جی کو وہی لوگ کےول اس طریقے سے پکار سکتے جن کے مند میں راون بساؤ پر میں ایک چیز ساجد رشید ان سے کہوں گا کہ کل تک جو روم روم کر رہے تھے جو رام کار سیوکو کو گولیاں مار رہے تھے آج وہ بھی گھٹنوں کے بل آ کر کہہ رہے ہیں جیشی رام تو مولانا تمہاری حیثیت کیا ہے جہند جی بھارت دوستو اس ویڈیو میں شجاد پونہ والانے اور لکنوں کے ڈکٹر رفان نے جہل بولانا رشیدی کو اس کے اوقات دکھا دیئے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو مغل خاندان نے اگر یہاں تک زیادہ ظالم تھے تب تو پھر یہاں پر ہندو نام کی کوئی چیزی نہیں ہو سکتی تھی پوڑی یہ جہانگیر نے کیا لکھا ان سے اٹی نے کیا لکھا دیش کے باہر کا آدمی امریکن ہسٹورین ویل دورانٹ بہت بڑے ہسٹورین انہوں نے اپنی کتاب میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ اسلامی انویجن آف انڈیا is the bloodiest chapter of human history انڈیا ہسٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے انڈیا ہسٹری کی بات ہو رہی ہے بے باب رے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے شیخ حمدانی کا لکھا ہوا ہے جہرات الملوکنان کی کتاب مسلم راجع میں کوئی مندر نہیں بن سکتا نمبر ون غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے سامنے جین اور لگام کسکر گھوڑوں پر نہیں چڑھیں گے کہ غیر مسلم پرشا اپنے مردوں کو لے زور سے ویلاف نہ کرے یعنی اگر ہمارے گھر میں ہندووں کے گھر میں کوئی مرتی ہوتی تھی جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم اتنے سال موگلوں کے غلام رہے ارے یہ تو جو سیلیبس میں پڑھایا گیا ہے وہ جھوٹ ہے ہمیں کبھی یہ کیوں نہیں پڑھایا گیا کہ مہاراجہ ہمیر سنگھ نے محمد بن طغلق کو چھے مہینے بندی بنا کے رکھا یہ چپٹر میں کہاں ہے کون سی ٹیکس بک میں یہ پاتھ ہے ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ مہارانہ کنبھا نے کھل جی کو مہینوں قید میں رکھا ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ مہارانہ سانگہ نے دلی کے سلطان ابراہیم لودی کو کھٹولی کے یدھ میں پراجت کیا اور بری طرح پراجت کیا ہمیں ساتویں صدی کیوں نہیں گنوائی جاتی جب بپا راول نے محمد بن قاسم کو ایران تک دوڑا دوڑا کے مارا تھا یہ سب ہمیں نہیں پڑھایا جاتا ہمیں چاہ پڑھایا جاتا ہے یہ جس زمانی کے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ مہاراسترہ کی طرف دیکھیں تو چھترپتی شیوہ جی مہاراستر کا ڈنگ کا بجھ رہا تھا ان کی تلواروں کے آگے کسی کی مزار نہیں تھی یہ جو راجنیتی ہو رہے ہیں دیے جلانے کی یہ رام کی عقیدت میں نہیں ہو رہی ہے یہ دلبل کے نام پر ہو رہی ہے کہ ہم طاقت میں آگے ہیں اب ہم دکھائیں گے ہماری طاقت کیا ہے رام بھگوان ہے رام آپ کا دوست نہیں ہے کہی نہ کئی 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 نہ کئ اس طریقے سے سمبودت کریں گے میں نہیں بولوں گا بھگوان آپ کی کیا دکت ہے وہ شری رام ہے اگر آپ پربو نہیں ماننا چاہتے تو رام جی بولیے آپ شبدوں کا چین ٹھیک سے کیجئے مولانا آپ شبدوں کا چین ٹھیک سے کیجئے کوئی ہمارے پیغمبر کی توہین کر دے کوئی ہمارے عشت کی توہین کر دے تو آپ فتوے جاری کر دیں گے ظاہر سی بات ہے کہ میری آستہ اللہ میں ہے میں مسلمان ہوں پرنتو میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں سانسکرٹک آدرش بھارت کے مسلمانوں کا یا کسی بھی ویکتی کا جو بھارت میں رہتا ہے ارے بھارت ہی چھوڑو انڈونیشیا کے مسلمانوں کے وہ بھی شری رام ہی ہے کیونکہ سانسکرٹک آدرش الگ ہوتے ہیں ہمارے سانسکرٹک آدرش بابر نہیں ہے پر رام جی کو وہی لوگ کیول اس طریقے سے پکار سکتے جن کے من میں راون بساؤ پر میں ایک چیز سانسکرٹک آدرش جن سے کہوں گا کہ کل تک جو روم روم کر رہے تھے جو رام کار سیوکو کو گولیاں مار رہے تھے آج وہ بھی گھٹنوں کے بل آ کر کہہ رہے ہیں جے شیرام تو مولانا تمہاری حیثیت کیا ہے تم تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہو شیرام کو سلام کرو پرنام کرو آپ کو آستھا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پر بابر کو اپنا ادرشمت سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹ ہمیں جرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں جائے ہند جائے پھار